اور ہریانہ میں جے جے پی ودائک اور کسانوں کے بیچ بیواد گرما گیا ہے جے جے پی کے ودائک دیویندر ببلی کے خلاف کسان لام بند ہو گیا ہے منگلوار کو کسانوں نے ببلی کے خلاف پردرشن کیا تھا گاڑی ان کی توڑ دی تھی کسانوں پر لاتھی چارج کے بعد مخدمہ بھی درج ہوا تھا ببلی سے مافی اور کسانوں سے مقدمے باپسی کی اب مانگ یہاں پر کی جا رہی ہے لیکن کسان اس کے خلاف ہے اور ودائک کے خلاف اب ایک جو ٹھوکر کے لام بند ہو چکے ہیں کل جو اس نے سلوک کیا ہے گاڑییں نکالی ہیں اب ہدر بھاسا کا بیوار کیا ہے کسانوں سے ہاتھوں پائی کرنے کی کوشش کی ہے یہ ہمیں بھڑکانے کا ایک ان کا نیا طریقہ ہے ہم اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں سرکار سے پرسازن سے کہ اس کے اوپر ترنت مقدمہ درج کرے جس طریقے اس نے ماں بہنڈ کی گاڑیاں نکالی ہیں یہ پورے کسان ورک کو اس نے اور بھی بدی بھاسا میں بات کی ہے اگر معاملہ درج نہیں ہوتا تو پھر ابھی ہم بیٹھے ہیں اور ابھی ہماری کمیٹی بیٹھے گی تو اگلا قدم کا بیچار کریں گے اس پہ مقدمہ درج کیا جائے اور یا وہ آگے بیچ میں معافی مانگ لے اور جو مقدمہ کسانوں کے اوپر درج کیا ہے وہ واپس لے اور چلی اسے کے ساتھ یہ چار تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جے جے پی ویدھائک لولی سے خواہ دکھائی دے رہا ہے اور چلی اس وقت سیدھے بریکنگ سینٹر کرو کرتے ہیں جہاں پر انجیت کی پاس اس وقت ایک بڑی خبر ہے انجیت کیا ہے خبر بتائیں دیکھیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں نکلی کسانوں کے گوریلا بار کی سادش ناکام ہو گئی ہے اور اس کا خلاصہ ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے ہریانا کے فتیہ باد میں جے جے پی ویدھائک پر حملہ خولی جیپ نکلی کسانوں کے سنسط پہنچنے پر سوال نکلی کسانوں کے گوریلا بار کی سادش کا بڑا خلاصہ ہوا ہے ہریانا کے فتیہ باد میں جے جے پی ویدھائک پر حملہ اور اب آپ کو بتا دیں کس بڑی سانجش کا خلاصہ سامنے نکلی کسانوں کے گوریلا باہر کی سانجش کا یہ خلاصہ ہوا ہے اور اب تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں فرضی کسانوں کا یہ گوریلا آندولن ہے نکلی کسانوں کے گوریلا باہر کی سانجش اور دو الاغ الل Hour تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں پہلی تصویر میں آپ دیکھیں کس طریقے سے بھاری بھیڑ اور دوسری تصویر میں آپ دیکھیں جب ودھائق پر حملے کی بات سامنے آ رہی ہے یعنی پھر گنڈا گردی پر فرضی کسان یہ آ گئے ہیں سامنے ہریانہ کے فدیعباد میں بی جے پی بیدھائک اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ لگاتار فرضی کسانوں کا ایک خلاصہ سامنے آ رہا ہے پردے کے آگے اندولن پردے کے پیچھے ساجی فرضی کسانوں کا گوریلا اندولن کیا کھلی جیپ سے ہوئی سنسد کی ریکی پاکستانی خاد بید سے دیش کو جلائیں گے کسانوں کے نام پر نکلی کسان اور ہردنگی دیش کے خلاب بڑی ساجیش میں جھٹ گئے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے سنسد بھون کے پاس کھلی جیپ لے کر پہنچنا کیا یہ صرف سنیوگ ہے یا پھر کسان آ اندولن کی آر میں ہردنگی کسی نئے ساجیش کو انجام دینے میں جھٹے ہیں کیا سنسد بھون کی ریکی کرنے کیلئے کھلی جیپ میں نکلی کسان پہنچے تھی سوال اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کیونکہ لاکھوں کی قیمت والی کھلی جیپ پر کسان آ اندولن کا جھنڈا لگا تھا سوال یہ ہے کہ کیا کسان آ اندولن کی آر میں دیش کے خلاب ساجیت رچیش آ رہی ہے سوال اٹھنا اس لیے لاجمی ہے کہ کسانوں کے نام پر آ اندولن سے جڑے فرجی اور نکلی کسانوں کے گوریلا وار کی ساجیش کا خلاصہ ہوا تھا نکلی کسان بی جیپی سرکار سے جڑے منتریوں ان کے نیتاؤں کے گھر پر کافلے پر گوریلا وار کی طرح حملہ کر رہے ہیں اس کے کئی اُدھا حرن ہیں کرنال میں سی ایم خٹر کی صبح میں نکلی کسانوں کا ہنگامہ سونی پت میں ببیتا فاگوٹ کے گھر پر ہنگامہ یوپی کے میرٹ میں بی جیپی نیتا اور کیندری منتری سنجیو بالیان کے کافلے پر حملہ اور منگلبار کو ہریانہ کے فتحاباد میں جی جی پی ویدھائک دیوندر ببلی کے کافلے پر نکلی کسانوں نے حملہ کیا ان کی گاڑی میں تور فور کی اور گالی گلوچ کیا جو بتاتا ہے کہ نکلی کسان ہردنگی گنڈے اصلی کسانوں کی آر میں گوریلا وار چھڑ رکھے ہیں سوال اٹھنا بھی لاجمی ہے نکلی کسانوں کے فرجی آندولن کا فائدہ اٹھانے میں پاکستان بھی جھٹ گیا ہے نکلی کسانوں کی آر میں پاکستان بھارت کے خلاف سازی شرچ رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن نکلی کسانوں کے آندولن اور ان کی گتویدیوں پر نظر رکھ رہا ہے اور پاکستان میں بیٹھے اپنے آکاؤں کو اس کی جانکاری دے رہا ہے ویرہ ریپورٹ زی میڈیا اور چلیے میرے سیوگی ابشیق بھی جڑ گئے ہیں اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ سیدھا ان کا ڈرخ ہم کر لیتے ہیں ابشیق لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے کسان اور زیادہ اڑتے چلے جا رہے ہیں ماننا رضا مندی بیچ کا کوئی راستہ نکلنا دور کسان ابھی بھی آڑا ہوا ہے سازشیں ابھی بھی رچی جا رہی ہیں بلکل دیکھیں یہ کسان تو نہیں ہے کسان کے روپ میں یہ جو ہے نا یہ دنگائی ہیں کیونکہ جو کسان تھے جب ان سے میں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نیتا سے مطلب نہیں ہے ہمیں ہڑ دنگائی سے مطلب نہیں ہے شانتی سے بیٹھ کر ہم اپنی مانگ کر رہے ہیں وہ ہی مانگ لے رہے ہیں کچھ کسانوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان کی وجہ سے جو اصلی مدہ تھا کسان کا کسان بیل وہ اب دوسرے طرف ڈائیوٹ ہو گیا ہے اب اگر یہ دیکھیں سرندر ببلی کی جو بات سامنے آ رہی ہے ہریانہ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آج بودھوار کو ساوزری گروپ سے ماپی نہیں مانگتے ہیں تو چنڈی گاڑ ہائیوے بن کر دیں گے ٹول پلاجہ پر جا کے بان جائیں گے اور وہاں پر جا کے ہنگامہ کریں گے معاملہ یہ ہوا تھا کہ وہ سرندر ببلی نے یہ بتایا کہ میں اپنے گھر سے سبجی لینے کے لیے نکلا اور سبجی لینے کے لیے نکلا اور جب دوسرے دکان پر پہنچا تو وہاں پر میرے سامنے سے ایک ہری گاڑی آئی اس میں سے چار پانچ لوگ نکلے اور میرے سامنے نعرے لگانے لگے میں اس کے بعد گاڑی میں جانے لگا تو پھر میری بیٹی کا نام لے کر اس کے بارے میں غلط شبدوں کا پریوک کیا گیا اس کے بعد میں اتر کے ان لوگوں کو ڈانٹا کی اس طریقے کیا بیوار اچھی تنہی آپ کسان ہیں تو کسان کا ویوار کریے اس کے بعد وہاں پر ڈی سی پی پہنچ گئے ڈی سی پی کے ساتھ بہت ہوئی ڈی سی پی نے سمجھانے کی کوشش کی مان مل اول کیا لیکن کسان اڑ گئے کہ جب تک اب ہم آپ ہی نہیں مانگیں گے تب تک ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ تو گنڈا گردی ہے نا سنکھیا بل کا پریوک کر رہا ہے آپ کسان کے نام پر دیکھیں پرتیوش سنکھیا بل کا پریوک ہو رہا ہے لوگ سیکھڑ لوگوں کو لے کر سنکھیا دکھا کر لوگوں کو دھمکا رہے ہیں چلے بہت شکریہ آپ اشیق اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس لیے کے ساتھ یہاں پر رکھ رہے ہیں چھوڑے سے بریک کے لیے بنے رہیے زین دوستان کے ساتھ